بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے جی آپ کے سب ٹھیک ہیں اچھا بھئی بچو ڈیٹ شیٹ آگئی آپ لوگوں کی نائنٹھ اور ٹینٹھ دونوں کی ڈیٹ شیٹ ہے صحیح ہے جی پیپر آپ کے سر پہ آگئے پڑھائی اب ذرا سیریس ہو کے شروع ہو جائیں یہ دیکھیں جی لکھا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیر اور سیکنڈری ایڈوکیشن بہاول پر پی بی سی سی کے ظاہر ہے میٹنگ ہوتی ہے نا تو یہ ڈیفرنٹ بورڈز کے اندر میٹنگ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک پروسس ہوتا ہے پہلے ڈیٹ شیٹ بنتی ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر وہ ڈیولپ ہو کے بعد میں اینڈ پہ وہ جو ہے پیپروں گنز دیکھ دیتے ہیں لیکن ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے مارکٹ میں تو یہ وہ ہے اور یہ آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوتی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ میں تبدیلی ہو کے جوہاں کچھ آیا ہو تو اس لیے اسی کو آپ ایک فائنل آثینٹیکیٹیڈ سمجھ لیں اور اس کی جو ڈیٹس ہیں اس کے حساب سے جو ہے اپنی تیاری سٹارٹ کر لیں یہ شروع میں ظاہر ہے کہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کوئی اتنی خاص ہدایات نہیں ہیں اس پہ بعد میں بھی ڈسکیشن ہو سکتی ہے کوئی زیادہ پریشانی والی چیزیں نہیں ہیں تو یہ جی ڈیٹس ہیں آپ لوگ کے سامنے ٹینٹھ کلاس کے جو پیپر ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں دس مائی کو ٹھیک ہے جی دس مائی کو پہلا پیپر ہے ٹیوزڈے والے دن عربی کا عربی کا پیپر ہے شروع میں پہلا دن جو ہوتا ہے وہ اسی طرح وہ ایک چھوٹا پیپر رکھتے ہیں اس کے بعد پھر باقی جو ریگولر پیپر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں گروپ ون بھی ہے اور گروپ ٹو بھی ہے جیسے عام روٹین میں آپ کو پتا ہے ایک پہلے ٹائم پیپر ہوتا ہے ایک سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے ڈیٹھ دو بجے کے راؤنڈ اپ دوسرا پیپر جو ہے یہ گیارہ مائی کو ہے ویڈنس ڈے والے دن اور یہ پیپر ہے جناب آپ کا انگلیش کا انگلیش کمپلسری لازمی جو ہوتی ہے تقریباً سارے بچوں کا ظاہر ہے یہ پیپر ہوتا ہے گروپ ون میں بھی ہے گروپ ٹو میں بھی ہے سائنس آرٹس دونوں ہوتے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ گروپ ون میں بھی پیپر ہے گروپ ٹو میں بھی انگلیش کا پیپر ہوگا پھر بارہ تاریخ کو تھرسڈے والے دن پیپر بنتا ہے ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس کا بعض کچھ بچوں نے رکھی ہوتی ہے تو یہ کس دن ہے جی بارہ تاریخ کو تیرہ تاریخ تیرہ مئی کو فرائیڈے والے دن بنتا ہے اور یہ پیپر ہے جی پرشین کا فارسی کچھ بچوں نے یہ رکھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ہمارا امپورٹنٹ پیپر چودہ مئی کو سیٹرڈے والے دن ہفتے والے دن ہے جی میتمیٹکس سائنس گروپ والوں کا اور جنرل میت آرٹس والوں کا یعنی ٹینٹ کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں سب کا پیپر میت کا کس دن ہے سیٹرڈے کو تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے دیفنیلی میں نے بھی یاد رکھنی ہے اور انشاءاللہ کوئی گیس پیپرز اور چیزیں وغیرہ جو بھی میٹیریل ہے میں ضرور آپ کی ہلپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا ٹھیک ہو گیا اور یہ گروپ ون میں بھی ہے گروپ ٹو میں بھی ہے اگر ظاہر ہے تو یہ چودہ مئی سیٹرڈے والے دن پھر پندرہ کو ظاہر ہے یہ چھٹی بن رہی ہے سولہ تریح جو ہے منڈے کیمیسٹری کا پیپر ہے کیمیسٹری ظاہر ہے سائنس والوں کا اور جو آرٹس والے ہیں ان کا جنرل سائنس کا پیپر ہے گروپ ون میں بھی اور گروپ ٹو میں بھی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پھر سترہ مئی سترہ تریح کو پنجابی کا پیپر ہے ٹیوزڈے والے دن ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اٹھارہ مئی اٹھارہ مئی کو آپ کے امپورٹنٹ پیپر ہے بائو ہے سائنس والوں کا اور ساتھ ہی ظاہر ہے جنہوں نے بائو نہیں رکھی کمپیوٹر سائنس ان کا کمپیوٹر کا پیپر ہوگا تو یہ سائنس والوں کے دونوں پیپر یہ بائو اور کمپیوٹر ہوں گے ویڈنسٹے والے دن اٹھارہ تریح کو اٹھارہ مئی اور یہی ظاہر ہے کہ یہ ہمارے گروپ ٹو کے اندر بھی اسی طرح سے ہے اور یہ اولڈ اور نیو کورس ظاہر ہے کمپیوٹر کی بک چینج ہوئی ہے تو جنہوں نے نیو کورس پڑھا ان کا نیو میں سے آئے گا جنہوں نے پرانہ پڑھا جن کی سپلیز ہے اور اب کلیئر کر رہے ہیں تو ان کا اس میں ہوگا انیس طریق کو جہاں اسلامیات کمپلسری ہے لازمی والی لازمی والی جو بک ہوتی ہے نا چھوٹی پتلی والی اس کا پیپر ہے اور یہ ظاہر ہے سب کا ہے صاحب آپ سائنس والے ہیں آرٹس والے ہیں سب کا ہے اور نان مسلم کا جو ہے احلاقیات ایتھکس اس کا پیپر ہوتا ہے جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ورنہ ظاہر ہے اگر وہ بھی اسلامیات کا باز وقت کرتے ہیں پیپر اور بیس طریق جو ہے فرائیڈے والے دن ایکنومکس کا پیپر ہے ٹھیک ہو گیا ایکنومکس کے علاوہ کوئی اور پیپر نہیں ہے بیس والے دن اور اکیس طریق سیٹرڈے کو پھر بڑا پیپر آ گیا فیزکس کا اور ساتھ اسلامیات احتیاری کا وہ جو بڑی بھوک ہوتی ہے آرٹس والوں کی ٹھیک ہے جی کیونکہ دیکھیں نا ساتھ سائنس والوں کا فیزکس آ رہے ہیں اور اسی طرح گروپ ٹو کے اندر بھی یہی دو پیپرز ہیں اس کے بعد بائیس کو پھر جو ہے سندے آ گیا چھٹی آ گئی تئیس طریق کو منڈے والے دن یہ بن رہا جی اردو لازمی ظاہر ہے اگر سب بچوں کا پیپر ہوگا اردو کا اور گروپ ٹو میں بھی ہوگا لیکن گروپ ٹو میں تھوڑا سا ایک آپشن نے دیا ہوئی جیوگرافی آف پاکستان یہ ایک پیپر ہے جو فارن سٹوڈنٹس جو ہے بعض اوقات یہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو اردو باز اوقات نہیں آتی بہت کم پچے ہوں گے نہ ہونے کے برابر اور چوبیس طریق کو سیکنڈ آس پیپر ہو جائے گا ایجوکیشن کا چوبیس مئی کو اور گروپ ٹو میں ہے جی ہسٹری آف پاکستان ٹھیک ہو گیا اور پھر آخری پیپر آپ کا بن رہا ہے پچیس پانچ کو پچیس مئی کو ہے اور یہ ہے آپ کا مطالعہ پاکستان پاکستان سٹیڈیز اولڈ اور نیو کو ظاہر ہے اس میں بھی چینجز آئی بھی ہیں اور گروپ ٹو کے اندر بھی ہے تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہو گئی ساتھ اس نے یہ ٹائمنگ وغیرہ بھی دی بھی ہے گروپ ٹو جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے صبح ساڑھے آٹھ اور ظاہر ہے اس کے بعد دو ڈائیب جتنے بھی ٹائم ہو وہ گھنٹ ہوگا وہ پیپر اس میں ہوتا ہے اور گروپ ٹو جو ہے وہ ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے ان کا پیپر سٹارٹ ہوا کرے گا اور پھر جو ہے یہ جو فرائیڈے والے دن ہے اس دن ظاہر ہے جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ڈائی بجے ڈائی بجے پیپر ہوا کرے گا اور پریکٹیکل جو ایکزائم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اکیس چھے سے شروع ہو جائیں گے ظاہر ہے جن کے پیپر پہلے ہتم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اکیس سے پہلے پہلے اکیس کو آخری پیپر ہے نا فیزکس بغیرہ کا کیونکہ فیزکس کے مسٹری بائیو کا ہی جو ہے پریکٹیکلز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کے وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں تو اکیس سے ہی وہ کہتے ہیں سٹارٹ ہم کر دیں گے اور پریکٹیکل کی ٹائمنگ بھی اس نے ساتھ بتائی بھی ہے کہ فرسٹ بیج ہے کیونکہ اس میں دو تین بیج ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے ایک بیج کو بلایا جائے گا اس کے بعد ساڑھے گیارہ جو ہے کچھ بچے ہیں اور اس کے بعد ڈھائی بجے ہیں تو یہ تین بیجز کے اندر کیونکہ ظاہر ہے بچے کافی ہوتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے بچوں کا ہم نے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے اور پریکٹیکل آپ لوگ کو پتا ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پریشان نہیں اتنا ہونا پریکٹیکل میں انشاءاللہ تو ہمارے بورٹ نہیں آئی یہ سارے بورٹ کے لیے یہی ڈیٹ شیٹ ہے ٹھیک ہے جی بچوں پھر اپنا حیال رکھئے پیپر ظاہر آپ تیاری کریے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے اوکے پھر اللہ حافظ